السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹ اور میں ہوں آئیشہ پنجے تو آپ نے کافی زیادہ طریقوں سے بنا کے کھائے ہوں گے لیکن آج جس طریقے سے کالی مرچ کے اندر پنجے جو میں تیار کرنے والی ہوں صرف دو سے تین منٹ بن کے تیار ہو جائیں گے اور اتنی یہ زبردست رسپی ہے نا آپ کے سسرال والے آپ کے میکے والے آپ کے رشتہ دار جو بھی ہے نا سارے واہ واہ کرتے رہ جائیں گے آپ نے ویڈیو کو لاست تک دیکھنا ہے بہت مزا آنے والا انشاءاللہ اور چلتے ہیں فٹ افر سے اپنی رسپی کی طرف اس مزیدار اور ہیلتھی رسپی کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا دو عدد ہم نے پنجے لے رکھی ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے یہ بلکل وائٹ کلر کی ہیں بلکل ساف سترے ہیں ان کی رسپی جو ہے میرے چینل پر موجود ہے یہ ایزی لی طریقے سے میں آپ کو ساف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتا چکی ہوں آپ نے جانا ہے ہماری یوٹیوب کے چینل پر جا کے لکھنا ہے پنجے صاف کرنے کا طریقہ باعث سبحان فوڈ سیکرٹ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا رسپی مل جائے گی سب سے پہلے ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ رالہ دو عدد میڈیم سائز کے ہم نے پیاس ڈالے ہیں چوب کر کے دو عدد ہی ہمارے پاس ٹیمارٹر ہیں یہ کھڑے مثالوں میں ہم نے اس میں ایڈ کی ہے دارچی نہیں اور دو جو ہیں بڑی علاچی ایک چھوٹی علاچی یہ ثابت مرچیں آپ لوگوں نے کرش کر کے یا چوب کر کے بلکل بھی نہیں آٹھ کے نہیں ثابتی آٹھ کر لیجئے گا یہاں پر ہمارے پاس کالی مرچ ہے ہلدی ہے خوشک دنیے کا پاورڈر ہے زیرہ ہے اور نمک ہے یہ مقصود سے اس میں مثالیں جائیں گے اور یقنی اس کی اتنی کمال کی بن کے تیار ہوگی نا میری عادت یہ ہے کہ میں اس میں بہت کم پانی آٹھ کرتی ہوں مطلب شوربہ جو ہے نا میں نے بہت کم رکھنا ہوتا ہے ہلکی ہلکی سی گریوی رکھنی ہوتی ہے تاکہ بائٹ لگ سکے تقریبا یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب ہم نے پانی آٹھ کرنا ہے پانی بہت زیادہ نہیں آٹھ کرنا کیونکہ ان کو گھلنے میں صرف تین منٹ ہی لگیں گے تو پانی جو ہے نا پھر زیادہ رہ جائے گا مسئلہ ہو جائے گا تین سے چار منٹ کا ہم نے میڈیم فلیم پہ جو ہے نا ویٹ لگانا ہے کھول کے اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بہت اچھے سے خوشک ہو چکا وہ ہیں اور ہماری یہاں پہ پن پانجے جو ہیں وہ بہت زبردست سے گل چکے ہیں ان کو تھوڑا بہت جو پانی رہ جائے گا نا اس کو آپ لوگوں نے ہائی فلیم کر کے خوش کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں اس کی بنائی کے لیے ہم تقریبا دو چمچ آئل کے ایڈ کریں گے مطلب دو کھانے کے چھوٹے چمچ جو ہیں ان میں سے خود بڑا آئل نکلتا ہے آپ لوگوں نے کم ہی ایڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے یہاں پہ ہم میڈیم فلیم پہ اس کی بنائی کریں گے یہاں پر جی پانجے جو ہیں بہت زبر ہونے لگ چکا ہے گیس کا فلیم یہاں پہ بند کرتے ہیں اور اس میں تھوڑی سی ہم جو جس کو شوربہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریبا ایک گلاس کے قریب ہم نے پانی آئٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے فلیم کو چلا دینا ہے تاکہ یہ جو ہماری گریوی ہے نا یہ اچھے طریقے سے تھوڑی سی گاڑی ہو سکے اس میں ہم تھوڑا سہارا دنیا بھی ساتھی آئٹ کر دیں گے تاکہ یہ بھی اچھے طریقے سے گل جائے اوپر اوپر سے جو دھنیا پھر ل لگے گا نا وہ اچھا نہیں ہوگا آپ اتنے میں یوٹیوب چینل کو جا کے سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے پنجے سردیوں میں ضرور ٹرائے کر سکے سردیوں کے لیے یہ بڑی کمال کی ریسپی ہے جن کو گھٹنوں کا جوڑوں کا درد ہوتا ہے نا ان کے لیے بڑی زبردست ہے لیں جی یہاں پہ الحمدللہ تین سے چار منٹ لگے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماش ضرور ان سردیوں میں اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے یہ سبی کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں آپ لوگ چاہیں ان کو ایسے ہی کھائیں میں تو بلکل بھی کوئی روٹی کے ساتھ نہیں ان کو کھاتی ایسے ہی کھا لیے جاتے ہیں یہ بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا میں انشاءاللہ آپ کو اپنی نیکس ٹوڈیو میں ملتی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعوم یاد رکھئے گا اللہ فیز